اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو ہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آٹا بنایا جاتا ہے اور روٹی بنائی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آٹے کو پہلے چھاندنا پڑے گا تاکہ اگر کوئی کیڑا وغیر آٹا میں ہو یا کوئی چیز اور ہو تو وہ آپ کے روٹی بنایا آئے آٹا بناتے ہوئے اور روٹی بناتے ہوئے ابھی ہم چھاندتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے آٹے میں کوئی کچھ روچھ 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 رو نہیں ہے اکثر اوقات فلور مل سا جاتا ہے کچھ رہا تو چھاننا ضروری ہوتا ہے آپ نہ چھانے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن چھاننا ضروری ہوتا ہے دیکھیں تھوڑا بہت آٹے کے اندر کچھ رہا تھا جو چھاننے کے بعد آئے گا اچھانے سٹیپ کیا کریں گے ہم اس کو گننے گنیں گے تو گننے کے لئے آپ کے لئے دوہا پانی چاہیئے ہوگا میں بوتل میں تھوڑا سا پانی لے رہا ہوں اور آپ اس کو ڈیریکٹ اوپر دال سکتے ہیں پانی اور گن سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ آپ اس طرح سراغ کر کے کیجئے تاکہ کم پانی زائے اور آٹے جل اچھا گن سکیں اس میں ہم پانی دالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گن دیں گے اچھا گننے کے لئے ہمیں دو دو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ صحیح سے گن جائے تو ابھی تو میرے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے میں آٹھا گن رہا ہوں تو میں اس کو گن ہوں گا پانی دال دال کے اپنے اسے لئے گا میں گننے کے بعد آتا ہوں اور یہ ہماری آٹھا گن چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑے مسلتے رہیں گے اسی طرح اور سو کا آٹھا تھوڑا تھوڑا لگاتے رہیں گے تاکہ ہاتھ پہ نہ چپ کے آٹھا اور جو چپک رہا ہے وہ واپس آٹھے میں چپک جائے اچھی طرح تھوڑے گا کرتے رہیں گے اس کو اور اس کے بعد اس کے پیڑے بنائیں گے آپ بھی ٹرائے کیجئے کیسی بنتی ہے روٹی فرسٹن ٹرائے کیجئے کوئی مسٹر نہیں تھوڑے مسٹر آپ کے ساتھ تھوڑا وہ ہوگا روٹی سے ہی نہیں بنائیں گے لیکن سیکنڈ ٹائم تھا ٹائم کرتے رہیں گے تو اس کے بعد روٹی بلکل آگی ٹریئر بنائیں گے اس طرح اس کو آپ مسلتے رہیں اور اس کے بعد پیڑے بنائیں گے پیڑے کے لئے دو چار پیڑے بنائیں ہم سمپلی پیڑے کاٹنے اور اس طرح گول بنا دیں یہ ہمارا ہاتھیار ہے بیلن مگر اس پر ہم آٹھا گونے گے اچھا اس کے لئے کیا کریں گے تھوڑا سا ہم نے جو بنایا تھا روٹی کے لئے پیڑے وہ ہم کہہ گئے تھے ہمیں آٹھے میں سوکے آٹھے میں ہم اس کو تھوڑا لگائیں گے تاکہ بیلن اور جس پر آپ گوند رہے ہیں جس پر آپ اس کو رولنگ کر رہے ہیں اس پر آپ سے نہ چپ گئے پھر اس کے بعد ہم اس کو رولنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم گول بنائیں گے اچھا اس میں میں سمائلی فیز بنا دیتا آپ کے لئے اس کے بعد اس کو ہم پلٹیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر آٹھا دیں گے لیکن زیادہ آٹھا نہیں دیجئے کیونکہ آٹھا جائے ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہم پلٹیں گے دنگ کرٹیں گے فرسم پر آپ کی گول نہیں ہوگی لیکن یہ نہیں ہے یہ میری بھی نہیں تھی تھی ابھی بھی گول نہیں ہوگی لیکن یہ Ama یہ میری ڈھٹر ٹرہا ہے تبوہ رکھنا ہے تاکہ وہ گرم ہوتے جائے اسے کافی حد تک آٹا نکل جاتا ہے یہ ہمارا چولا گرم ہو رہا ہے تبوہ گرم ہو رہا ہے اس کے پر ہم لوٹی رکھیں کوشش کیجئے گا کہ لوٹی بلکل سیدھی طریقے سے آپ کی تبوہ پر آئے کوئی بوائل کوئی یعنی کہ تھوڑا سا اوبرا بننا چھوڑیں تاکہ اس سے اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو کہہ کیتے ہیں آٹا کچھا کچھ روٹی کچھی کچھی لگے جب آپ پلٹیں گے ابھی آپ کو میری گا دوں وہ تھوڑی دے تھوڑی دے رکھیں تھوڑی دے ہم گرم ہونے دیں گے ہم ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں گے کہ روٹی تیار ہوئی گی گیس آپ دیکھ سکتے ہیں آری ہے گیس چل دے گا ہم ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں گے ہم ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں گے نہیں بہنی دوبارہ سائٹ پہ میں دیں گے ہوئی ایسا کچھا 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 روٹی ہے یہ جب آپ ڈائرک آگ دیں گے اس کو ڈائرک چیزیں کے آگ کے ذریعہ آپ اس کو سیکھیں گے تو یہ خود بہت پکنی شروع ہو جائے گی ابھی کریں گے ہم اس کو تو یہ سائیڈ گرم ہو جائے اس کی جب ہم اس کو تھوڑی دو بعد گرم آگ دیں گے اب دیکھیں چلے پر رکھیں گے اس پر اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بول بنی ہے اس طرح آپ اس طرح تھوڑک زیادہ دینی رکھیں گے ورنے روٹی چل جائے گی ہم کبھی پسند آئی ہوگی آپ بھی ٹھائی کی اور کیسی لگی کیسے ایک بینی ویڈیو آپ میں لائک اور شیئر کر کے باتاتے ہیں